اور وہ رپوں کا جوا کھیلا جاتا ہے منی لانڈری کی جاتے گئے اور انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں سارے فیرس ہے کس طرح سے بکیے وہاں پر بیٹھ کر یہ جوا کھیلتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جوا جو ہو رہے ہیں وہ بھارت کے ہونے والی جو لیگ ہے بھارت پریمیر لیگ جو ہے انڈیا پریمیر لیگ اس میں ہو رہے ہیں جہاں تک انڈیا کی بات ہے آئی سی چی کی لابی نائنٹی فائی پرسہ پیسہ وہ لگاتے ہیں آئی سی چی کو چلاتے ہیں آئی پیل جوہا لیگ جو انڈیا میں ہو رہے ہیں جوہا لیگ ہے پاکستان سپر لیگ کامیاب ترین لیگ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں دے 53 ملین پاؤنڈز انکم ہے ایک ٹیم کی ایوریج آئی پیل میں اور وہ سیرلی کی مد میں دے رہے ہیں 9.5 ملین پاؤنڈ یہ تو سو کالڈ لیگ ہے آئی پیل ہے جو نمبر ایک تو میچ فکسنگ انٹرنیشنل کریٹ کی ویلیو اور جو بائی لیٹر سیریز کا جو ایک سٹینڈر اور ایک جو اس کا ایک گریس ہے وہ تو بڑی سخت متاثر ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے کہ آئی پیل ہی ڈومینیٹ کرے گا پھر انٹرنیشنل کریٹ کو لگ تو یہی رہا ہے عبدالغمال کا ساتھ افرکا نے اپنی بی ٹیم بھیجی تھی نیوزلینڈ آپ کو یاد ہوگا سارے نئے لڑکے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں اور اب آئی سی سی کا کوئی ہولڈ نہیں ہے کہ آئی سی جو ہے وہ کچھ کر سکے لیکن الحمدللہ پاکستان میں پریمیر لیگ جو ہو رہی ہے پاکستان پریمیر لیگ اس میں کوئی اسی چیز نہیں ہے مجھولی بات ہے کہ میں نے سیڈز کو چیکیا تمام سائیڈوں کو چیکیا تو ایک بھی جو بیٹ ہے وہ پاکستان پریمیر لیگ پر نہیں لگی اس کا مطلب ہے پاکستان پریمیر لیگ بلکل کیلئر اور ساتھ ہے الحمدللہ پاکستان میں ایسا جوہا نہیں ہو رہا ہے میچ ہو گئے تو دنیا وہ سب سے زیادہ بیٹنگ ہوتی ہے جوہا ہوتی ہے ڈنکے کی جوڑ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ وقت آئے گا کہ جارہداری بھارت کی خاتل ہو گی آنا چاہیے پاکستان کو آئی سی سی میں لو بھی بھرانا چاہیے ہلو دوستو جائے ہند آئی پیل کو دیکھ کر ہمیں سب پاکستانیوں کو فرولم ہوتی ہے اور ہر سال جب آئی پیل آتا ہے ان کو کہاں کہاں آگ لگتی ہے یا تو آپ جانتے ہی ہے اس سال بھی ان کو بہت زیادہ آگ لگی ہے آئی پیل کا منافع اور آئی پیل میں بلیجن میلین پیسہ دے کر ان کی آنکھیں چکا چوند ہو چکی ہے اور یہ آئی پیل کو فکسنگ اور جوہا لیگ بتاتے ہیں جیسے ہمیشہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ شاید افریدی لے لیجئے جاوید کو لے لیجئے ہمیشہ آئی پیل کو فکسنگ اور جوہا لیگ بتاتے رہتے ہیں لیکن اس سال بھی ان کی یہ حرکتیں ہیں مطلب یہ پاکستانیوں کو سوچنا بھی چاہیے جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تب آپ فکسنگ یا جوہا کریں گے آئی پیل میں کون پیسہ لگائے گا پاکستانیوں کے پاس خود پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا جوہا کھیلیں گے ہمارے پاس پیسہ ہے تو بھائی ہم جوہا کھیلیں گے اگر آپ کہیے کہ ہم جوہا کھیلیں تو جوہا کھیلنے کے لیے بھی آپ کے پاس آوقات ہونا چاہیے اس طرح کی اوقات تو پاکستانیوں میں ہی نہیں تو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں ویڈیو کو اور وہ روپوں کا جوا کھیلا جاتا ہے منی لانڈنگ کی جاتے گئے اور انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں سارے فیرس ہے کس طرح سے بکیے وہاں پر بیٹھ کر یہ جوا کھیلتے ہیں اور ٹیلی فون کا طریقہ تو پنانا ہو گیا بتایا جارہے کہ ویب سائٹس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اور انٹرنیٹ کے تھرو بھی اب جوا جو ہے بکیے جو ہے وہ سرگرم ہو گئے لیکن یہ بڑی بات قسمتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں پہ ایف ای ٹی ایف والے دیکھ رہے ہیں کہ منی لانڈنگ کے حلاف ایکشن ہونا چاہے لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کیوں ان کی نظر سے یہ چیز اوجر ہے کہ سب سے زیادہ منی لانڈنگ جو ہے جوے میں ہو رہی ہے اور یہ جوے کی جو منی لانڈنگ ہو رہی ہے اس میں بارت یہ سرے فارست ہے اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جوا جو ہو رہا ہے وہ بارت کی ہونے والی جو لیگ ہے بارت پریمیر لیگ جو ہے انڈیا پریمیر لیگ اس میں ہو رہا ہے کہ اتنے کروڑ ڈالر لگ گئے اتنے لاکھ ڈالر لگ گئے اتنا پیسہ لگ گیا اتنے انڈیا رقم لگ گئی پھر اس کے بعد یہ سارا جو رقم ہے یہ بقیدہ انڈیا بارت جاتی ہے بارت میں لینڈین ہوتا ہے زیادہ اور بارت میں جو لوگ اس کا لینڈین کر رہے ہیں اس میں بارت کے دو بڑے معروف آدمی ہے اور ان دونوں کا تعلق بارت کے ایک اجنسی سے بھی ہے اس میں ایک کا نام دلیب ہے دوسرے کا نام سوٹی ہے دلیب اور سوٹی ہے اور دلیب اور سوٹی ہے پاکستان کے اندر بھی روٹس ہیں پاکستان کے اندر بھی بقیدہ کچھ مافیا کے لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیشنل جوہاں مافیا کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھیں یہ جو بارت کے ساتھ ملکا یہ جو لوگ میں نے نام لی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا کس طرح ممکن ہے بارکہ ناممکن نہیں ہے یہ چیز ممکن چیز ہے ہو سکتا ہے کہ بارت سے انہیں کہا جائے یہی سوٹی اور دلیب انہیں کہے کہ پاکستان میں فلاہ بندے کو اتنے پیسے دے دی وہ شخص دہشت گھرد بھی ہو سکتا ہے وہ دہشت گھردوں کا سغولتکار بھی ہو سکتا ہے وہ شخص جو پاکستان کے اندر کالتن تنظیموں کا فنڈنگ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے ذریعے نام مونی صرف ناسر مونی لاننگ ہو رہی ہے بارکہ اس کے ذریعے بہت ثانی دہشت گھردوں کے سغولتکاروں کو رکوم بھی پہنچ سکتی ہے ان کو سب چیک کیا جائے یہ سیڈ کس طرح بن گئی ان سائٹ کو بنانے کی اجازت کس نے دی ان سائٹ کے لنک کہا کہا پہ ہے اگر یہ چیز ٹیک کر لی جائے تو پاکستان کے اندر سے ناسر مونی لاننگ کا حکم ہو جائے گا بارکہ دہشت گھردوں کو یہ فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایکچھر ہو سکتا ہے آپ یہ آپ غور کریں گے تو یہ تمام جگہوں میں دیکھ اگر ان کو چیک کیا جائے تو آپ کو بہت سے کھلاری بہت کرکٹ بورٹ کے بہت سے لوگ اس میں ملوث نظر آئیں گے لیکن الحمدللہ پاکستان میں پریمیر لیگ جو ہو رہی ہے پاکستان پریمیر لیگ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مجھولی بات ہے کہ میں نے سیڈز کو چیک کیا تمام سائٹوں کو چیک کیا تو ایک بھی جو بیٹ ہے وہ پاکستان پریمیر لیگ پہ نہیں لگی اس کا مطلب ہے پاکستان پریمیر لیگ بلکل کیلئر اور ساف ہے الحمدللہ پاکستان میں ایسا جوا نہیں ہو رہا ہے لیکن پاکستان سوپر لیگ جو ہے وہ شفاق طریقہ سے کھیلی جاری ہے اور بھارت میں جو صورتحال ہے اس پہ واقعی ایف بی آر کو نوٹس لینا چاہیے سو انڈین کرکٹ کاؤنسل کہتے ہیں آئی سی سی کو وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا اثر و رسوخ آئی سی سی کے اندر اتنا ہے کہ وہ اپنے فیصلیں بنوا لیتا ہے جہاں تک انڈیا کی بات ہے آئی سی چی کی لوگی 95 پرسہ پیسہ وہ لگاتے ہیں آئی سی چی کو چلاتے ہیں آئی پی ایل جوا لیگ جو انڈیا میں ہو رہی ہے جوا لیگ پاکستان سوپر لیگ کامیاب ترین لیگ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں دے تو ان کو کیا تکلیف ہے ان کو کیا ایسی یہ جس طرح وہ چاہتے ہیں جوا یقینی طور پر ہوتا ہے کوئی دور نہیں ہے جہاں ایمیچس ہوتے ہیں جہاں انڈیا پیچ ہوگے تو دنیا میں سب سے زیادہ بیٹنگ ہوتی ہے جوا ہوتی ہے مگر انہوں نے تو دوسری لنکا کو خرید لیا انہوں نے داگوانستان کو خرید لیا تو اس سے اندازہ لگا لے دل میں کی نیت میں کتنا کوٹ ہے دو ہزار دو میں انہوں نے کرکٹ کو ڈیمیج کیا پاکستان کرکٹ کو اوپر پڑاننے چلنے دی کبھی کبھی وہ وقت آئے گا کہ جارتداری بھارت کی خاتل ہوگی آنا چاہیے پاکستان کو آئی سی سی میں لو بھی بھرانے چاہیے بات یہاں پر سب کو ایک ہونا چاہیے پاکستان کی بات جب آ جائے پاکستان سے پڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے سب کو پاکستان کو سکورٹ کرنے چاہیے اور یہ یقینی توپر انڈیا کی دھوری پالیسی ہے انڈیا تو چاہتا ہی نہیں اگر انڈیا ہمارے پلیئر چاہ کے کھیلیں آئی پیل تو ان کے پلیئروں کی ویلو ختم ہو جائے آج بہت بتائیے دنیا میں ہمارے تین پلیئر ورڈ ریکنگ میں بابر کی بات کرو شائن کی بات کرو رزوان کی بات کرو آئی پیل کی جو کرکٹرز ہیں ان کو موفزہ پورا نہیں مل رہا مطلب موفزے کی بات اس کو جیسے کی گئے انگلیش پیمل لیگ جو ہے وہ اپنی انکم کا 71% پلیئرز کو دیتی ہے اور آئی پیل جو ہے بسیقلی کرکٹ کی انگلیش پیمل لیگ بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئی پیل جو ہے وہ صرف موفزے کا 18% جو ہے وہ پلیئرز کو دیتی ہے تو اس حوالے سے پھر آئی پیل تو بہت زیادہ ہڑپ کر رہی ہے دیکھیں اگر وہ بگیسٹ ریونیو ارننگ بورڈ ہے تو کسی وجہ سے ہے انہوں نے ایسے لوپ ہولز ایسے کانٹریکٹس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اتنے پیسے کمار رہے ہیں اور پھر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں دیکھیں وہ پیسے جتنا جس حساب سے کمار رہے ہیں اگر اس طرح سے لگا بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ انگلیش پریمیر لیگ کی بات کریں تو ہر دفعہ انگلیش پریمیر لیگ جب ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے پیچھے ملٹیپل ڈاکیومنٹریز بن رہی ہوتی ہیں ملٹیپل چیزیں کور ہو رہی ہوتی ہیں ملٹیپل ایسپیکٹس سے چیزوں کو انوالف کیا جا رہا ہوتا ہے آئی پیل کے اندر آؤٹسائیڈ انوالمنٹ ہے ہی نہیں رکھی نہیں ہوئی تاکہ ایسی جو چیزیں ہیں وہ آرام سے کور کر سکیں ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ ان کا پر قرار رہے ہاں کے میں آپ کو دے رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں ہوں گا تو شو ہوگا اور نہیں ہوگا سر 30 ملین پاؤنڈز انکم ہے ایک ٹیم کی ایوریج آئی پیل میں اور وہ سیرلی کی مد میں دے رہے ہیں 9.5 ملین پاؤنڈ میں سب سے پہلے اجازت ہے انگلیش پریمیر لیگ اور آئی پیل کا کہیں پر کمپیرزن کیا ہی نہیں جا سکتا یہ تو سو کالڈ لیگ ہے آئی پیل ہے جو نمبر ایک تو میچ فکسنگ نمبر ڈو آپ 18% کی بات کر رہے ہیں 18-20% کی بات بھی ہوتی ہے ہم 20% بھی خاص ہوتے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ 20% دیتے کہو ہیں وہ اگلی آئی پیل آ رہی ہوتی ہے تو ان کی لاسٹ کسٹ جا رہی ہوتی ہے پلیرز کی چبکہ پی ایس ایل میں پاکستان سوپر لیگ میں آپ کو ایڈوانس میں بہت ساری پیمنٹ ہے وہ کر دی جاتی ہے بعض وقت تو 50% تک بھی ایڈوانس پیمنٹ پلیرز کو مل جاتی ہے آئی پیل کے اندر ایک ایشیو سے نہیں بہت سارے ایشیوز ہیں میرا حیال ہے کہ آئی پیل میں تو جو غریب ٹائپ پلیر ہیں یہ مطلب بچارے چھوٹی کنٹریز سے مطلب آفغان پلیرز ہیں میں دیکھ رہا تھا نویو نولاک ہوگے گرباز ہوگے یار یہ ٹوٹل پچاس پچاس لاک میں کھیر رہے ہیں اسی ٹیم میں رویش شرما اور سوریا کمار یادہ سولہ کروڑ سترہ کروڑ اٹھارہ کروڑ انہوں نے ایک ایمپائر جو بنائی ہے اپنے پلیرز کے لئے یا جیسے تابشنی یہ بات کی ہے جو انہوں نے چیز ایک سرکل کریٹ کی اپنے کوئی ہمیں چھیڑ نہیں سکے میں نہیں سمجھتا کہ انگلیش پریمیر لیگ اور آئی پیل کا کہیں کمپیرزن ہو سکتا یا آئی پیل اس لیول پر کہیں جا سکتی ہے جہا پہ انگلیش پریمیر لیگ